بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مزیدار سی چکن شورما کی ریسپی پیٹر بریڈ اور سوس بھی میں نے گھر پہ ہی بنائی ہے تو چلے چل کے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک بول میں لیں گے ایک چمچ چینی، ایک کھانے کا چمچ یسٹ، ادھا چائے کا چمچ نمک اور ایک کب گرم پانی اچھا گرم پانی مطلب نیم گرم پانی ہو بہت زیادہ گرم نہ ہو پان سے دس منٹ اس مکسٹر کو رکھ دیں گے اس کے بعد ایسٹ ایکٹیو ہونے شروع ہو جائے گا اس میں ہم شامل کر دیں گے تین کب میدہ تاگیون آدھا کلو سے تھوڑا اوپر میدہ تھے یہ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اس میں شامل کر دیں دو سے تین کھانے کے چمچ تیل اور اس کے بعد آپ اس کی ڈو گھون لیں آپ نے بہت زیادہ سخت بھی نہیں میدہ گھوننا اور نہ بہت نرم بیچ میں اگر آپ کو پانی کی ضرورت پڑے تو آپ آپ تھوڑا سا پانی اس میں شامل کریں اور بس یہ ڈو گھون کے آپ تین سے چار گھنٹی کیلئے رکھ دیں سردیوں میں دو ضرورت مشکل سے پروف ہوتی ہے اس لئے اور بس جب یہاں پہ یہ پروف ہو جائے اس کے بعد آپ اس طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں تقریباً آٹھ پیٹا بریڈ بنی تھی اس قانٹی میں اور آپ اس طرح سے چھوٹی روٹی بیل لیں پیٹا بریڈ کی طرح اور آپ نے یہ موٹی نہیں رکھنی تھوڑی پتلی ہی رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے پین میں پکا لیں جب ایک طرف وبلز بننے شروع ہو تو آپ اس کو پلٹیں اور آپ نے اس کو لو ٹو میڈیم آنچ پہ بنانا ہے کیونکہ آپ تیز آنچ پہ بنائیں گے تو یہ اوپر سے جل جائے اور اندر سے پکے گی نہیں اور یہ دیکھیں اتنی بہترین یہ ہماری بریڈ بنی تھی اور اتنا پھول رہی تھی اس کا مطلب یہ کہ اندر سے یہ پک گئی ہے اب ہم چکن ریڈی کریں گے اس کے بعد اس میں شامل نمج ایک چائے چمچ پیسی ہوئی کالی میج ایک چائے چمچ پیسی ہوئی لال میج اور دو کھانے چمچ سرکا دو کھانے کی چمچ سویا سوس اور آدھا چائے چمچ لسان درگ پیشن اور بس یہ تمام چیزیں آپ اس کو اچھی سویا پیشن کریں اور اس 15 سے 20 مینٹ کے لئے اس کو مرینیے اور اس کے بعد ایک بول میں لیں گے ایک کپ پانی جو پینے والا نارمل پانی ہوتا ہے اور ساتھ آپ اس میں شامل کریں آدھر کپ سرکہ اور اس میں آپ ڈال دیں کوئی بھی اپنی پسند کی ویجیٹیبلز جو آپ نے شور میں میں ڈالنی ہے اب ہم چکن کو پکا لیں گے پین میں آپ چکن ڈالیں اوپر آپ تھوڑا سا آئل ڈالیں دو سے تین چمچ اور آپ اس کو پکنے دیں یہ اپنے ہی پانی میں پکے گا آپ کو ایکسٹر پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پانچ سے دیس میٹ بعد آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں میں ہلکی آنچ پر تھوڑی زیادہ دیر چکن پکا دیوں تاکہ اچھے تر اندر سے کک ہو جائے اور سوفٹ ہو جائے اب ہم اس کو سموکی ٹیکچر دینے کیلئے ہم اس کو اس طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی گریل کوئی سپون ہو تو آپ اس طرح سے چکن اس میں رکھیں اور آپ اس کو ڈائریکٹ چولے کے اوپر ہلکا سا سیکھ لیں تو اس میں بہت اچھا باربی کیو فلیور آجاتا ہے اپنے دینا ہے پھر آپ اس میں شامل کریں گے ایک جووہ لسن کا اور آپ اس کو کوشش کریں کرش کر کے ڈالیں تاکہ اچھے سی بلینڈ ہو جائے اس میں ڈالیں آپ کوارٹر ٹی سپون چوتھائی چمچ کالی میچ پاوڈر چوتھائی چمچ کھوٹی ہوئی لال میچ اسی طرح آدھا چائے کے چمچ چینی اور کوارٹر ٹی سپون نمک بس یہ تھوڑی سی آپ نے مسالے ڈالیں اس کو اچھے سے بلینڈ کریں پھر آپ نے لینا ہے ایک کپ تیل اور آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس مکسچر میں شامل کرنا ہے اور آپ نے اس کو ساتھ ساتھ بلینڈ کرنا ہے اگر تو آپ کے بلینڈر کے ڈھکن میں اتی جگہ ہے کہ آپ اوپر سے ساتھ ساتھ تیل ڈالتے جائے یہ نیچے سے بلینڈ ہوتا رہے تو اور اچھی بات ہے پر میں نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کھول کے ڈال لیا تھا اور پانچ سے دس میرٹ میں یہ دیکھیں اتنی اچھی ہماری ساؤس تھک سی بالکل ریڈی ہو جائے گی اور جو کمرشلی بھی یوز ہوتی ہے وہ یہی والی ساؤس یوز ہوتی ہے شورمہ کے لیے اب ہم شورمہ کو اسیمبل کر لیں گے سب سے پہلے آپ پیٹا بریڈ لے لیں اس کے اوپر آپ یہ ساؤس لگائیں اچھا میں نے اس ساؤس کے اندر ہی کٹیوی لال میں شامل کر دیتی تھوڑا سی سپائسیز کے لیے آپ چاہیں تو آپ سپریٹلی بھی کوئی سپائسی ساؤس بنا کے اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے اندر اپنی چوائیز سے جتنا آپ نے چکن رکھنا ہے وہ رکھیں میں نے اس پوری کونٹیٹی میں ٹوٹل آٹھ شورمہ بنائے تھے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر ویجیز رکھیں ویجیز آپ کی چوائیز سے آپ کم زیادہ اپنی ساؤس سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اوپر سے تھوڑی سی ساؤس اور ایڈ کریں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اس کے بعد آپ اس طرح سے اس کو رول کریں بٹر پیپر لے لیں اور اس طرح سے آپ پورے شورمے کو ریپ کر لیں اور ضرور ٹرائے کیجئے کہ ایک دفعہ بہت بہت مزیدار بنتا ہے بلکل بزار سے اچھا شورمہ بنتا ہے گھر پہ اور بہت آسان سی ریسپی ہے آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ریسپی اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور ریسپی کی ساتھ کچھ اور سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائی گا اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک و شر ضرور کریں اور اگر نئے ہیں میرے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کیلئے مجھے ازازت دیں لاحفظ